نمسکار دوستوں اگر آپ بھی روہج شرما اور سنجو سیمسن کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں اج آئی پیل دوہزار بیس کا بیسوہ میچ مومبائی انڈینز اور راجستان روائلز کے بیچ ابو دھابی کے شیخ زائد کرکٹ اسٹریڈیم میں کھیلا گیا اس میچ کا ٹاس مومبائی انڈینز کی ٹیم نے جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس میچ کے لئے مومبائی انڈینز کی ٹیم میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا وہیں راجستان روائلز کی ٹیم میں روبین اتھپا جہدیو اناٹ کٹ اور ریان پراغ کی جگہ یشسوی جیسوال انکت راجپوت اور یووہ گیند باز کارتک تیاغی کو ٹیم میں شامل کیا گیا دوستوں ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری مومبائی انڈینز کو اوپنرز نے شروعات بہت اچھی دلائی روہیت شرما اور ڈی کاغ نے پہلے چار اوور میں ہی پیتالیس رن ٹھوک ڈالے لیکن پھر پاچھویں اوور میں ڈیبیو کر رہے کارتک تیاغی نے راجستان کو پہلی سفلتہ دلائی ڈی کاغ پندرہ گیندوں میں تیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستوں اس کے بعد کپتان روہیت شرما نے سورے کمار یادف کے ساتھ مل کر پاری کو سنبھالا اور نو اوور میں ٹیم کا اسکور نبی رن تک پہنچا دیا لیکن پھر دسویں اوور میں شریعز گوپال نے ممبئی کو لگتار دو بڑے جھٹکے دیئے روہیت شرما آج اچھی لہے میں نظر آ رہے تھے لیکن وہ بڑی پاری نہیں کھیل سکے روہیت شرما تیس گیندوں میں پیتیس رن بنا کر شریعز گوپال کی گیند پر آؤٹ ہو گئے پھر اگلی ہی گیند پر ہیشان کشن بھی ایک خراب شاٹ کھیل کر ڈک پر آؤٹ ہو گئے دوستو اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے کرونال پانڈیا جی ہاں دوستو آج انہیں پانچویں نمبر پر پروموٹ کر دیا گیا لیکن وہ کچھ کمال نہیں کر پائے اور بارہ رن بنا کر جوفرا آرچر کی گیند پر آؤٹ ہو گئے دوستو پندرہ اوور کے بعد ممبئی کا اسکور چار وکٹ کھو کر ایک سو پتیس رن تھا دوسرے چھوڑ سے وکٹ گر رہے تھے لیکن ایک چھوڑ پر سورے کمار یادو ٹکے ہوئے تھے اور انہوں نے تیتیس گیندوں میں اپنا اٹھ چھے تک پورا کیا دوستو اس کے بعد سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا نے توفانی بلے بازی کی اور پانچ اوور میں اٹھ سیٹ رن بنا کر ٹیم کا اسکور ایک سو نبے کے پار پہنچا دیا اس طرح پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی انڈینز کی ٹیم نے بیس اوور میں چار وکٹ کھو کر ایک سو تیرانوے رن بنائے سورے کمار یادو نے سیتالیس گیندوں میں شاندار انیاسی رن کی ناباد پاری کھیلی جس میں انہوں نے گیارہ چوکے اور دو چھکے لگائے وہیں ہاردک پانڈیا نے بھی انیس گیندوں میں تیس رن کی تیس پاری کھیلی راجستان رویلز کے لیے شریعز گوپال نے دو وکٹ جھٹکے وہیں جوفرا آرچر اور کارتک تیاغی نے ایک ایک وکٹ لیا دوستو اس کے بعد ایک سو چورانوے رنوں کے لقشے کا پیچھا کرنے اتری راجستان رویلز کی شروعات بے حدیر فراب رہی جی ہاں دوستو راجستان نے اپنے پہلے تین وکٹ تین اووروں کے اندر ہی گوا دیئے پہلے یشسوی جیس وال کو ٹرینڈ بورڈ نے آؤٹ کیا پھر کپتان اسٹیون سمیت کو جسپرید بومرہ نے آؤٹ کیا پھر اس کے بعد ٹرینڈ بورڈ نے انفارم بلے باز سنجیو سیمسن کو بھی آؤٹ کر راجستان کو تین تکڑے جھٹکے دیئے پہلے تین وکٹ جلد گوانے کے بعد جوز بٹلر نے مہیپال لومرور کے ساتھ مل کر پاری کو آگے بڑھایا دوستو آٹھ ہور کے بعد راجستان کا سکور تین وکٹ کھو کر اٹھالیس رن تھا لیکن پھر اس کے بعد راجستان کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا مہیپال لومرور راہل چہر کی گین پر کیچ آؤٹ ہو گئے لومرور گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے یہاں سے راجستان کی ٹیم دباؤ میں آ چکی تھی اگر یہاں سے راجستان کو جیتنا تھا تو جوز بٹلر کو ہی کچھ کمال کرنا پڑتا بٹلر اچھی لئے میں نظر آ رہے تھے اور ٹیم کے لیے اکیلے ہی لڑ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ بٹلر نے پیتیس گیندوں میں اپنا اٹھچھے تک پورا کیا دوستو آخری چھے اووروں میں راجستان کو جیت کے لیے نبے رنوں سے بھی زیادہ کی ضرورت تھی اور پریس پر جوز بٹلر اور ٹوم کرن موجود تھے اس کے بعد ممبئی کے گین بازوں نے اپنی شاندار گین بازی جاری رکھی اور راجستان کے بلے بازوں کو کوئی موقع ہی نہیں دیا اور ایک شاندار جیت درج کی دوستو بتا دیں کہ یہ ممبئی کی اس سیزن کے چھے میچوں میں چوتھی جیت ہے اس جیت کے ساتھ ممبئی کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر پہنچ چکی ہے دوستو آپ کے حساب سے ممبئی کی اس جیت کا ہیرو کون ہے اس پر کمنٹ ضرور کریں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد